تو آدھا آپ نمسکار کو ڈیننگ سسیاہ کال ایک بر پھر آپ تمام لوگ کا سواگت آج کی جو کہانی آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں جس میں جس شخص کی جس لڑکی کی میں کہانی سنانے جا رہا ہوں اس کا نام نہیں معلوم پچھلے باون سالوں سے یہ لڑکی ایک رہس اس کا نام ایک رہس اس کی پہچان ایک رہس کون ہے کہاں سے آئی کس دیش کی ہے کیا کرتی تھی موت کی پہلی کیا ہے آج بھی ان سوالوں کے جواب نہیں ہے کہانی نوروے کی ایک بہت خوبصورت دیش آپ لوگ جانتے ہوں گے نوروے کئی کیزوں کے لئے مشہور ہے تو نوروے میں ایک جگہ ہے برجن خوبصورت ویلی ہے یہاں پہ اور یہی پہ ایک آئیس ویلی بھی ہے اسی ویلی کی یہ کہانی ہے بات ہے 29 نومبر 1970 29 نومبر 1970 کو ایک شخص اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ اسی برجن کی ویلی میں آئیس ویلی میں گھومنے کے لیے صبح صبح پہنچتا ہے اور وہاں پہ جب وہ جاتا ہے تو اچانک ویلی میں ایک پہاڑی بھی ایک مہلہ جو اندھے مو پڑی ہے صاف دیکھ کے لگ رہا ہے کہ لاش جلیوی ہے وہ ایک لڑکی کی لاش تھی وہ فوراں گھبراتا ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ جب ہی لاش دیکھتا ہے لوکل پولیس کو خبر کرتا ہے لوکل پولیس وہاں پہنچتی ہے اس کے بعد تفتیش شروع کرتی ہے تو عجیب بات یہ تھی کہ لاش اندھے مو تھی لاش کا پورا چہرہ جلا ہوا تھا سامنے کا چہرے کے ساتھ سارے جو فرنٹ پوشن ہے وہ بھی جلا ہوا تھا لیکن پیٹ پہ کچھ نہیں ہوا تھا اور پیٹ سلامت پیٹ کے طرف کے کپڑے بھی سلامت تو لاش سے کچھ دوری پر وہیں ایک پتھر پہ کچھ سامان بھی پڑے ملتے ہیں جن میں ایک ٹوٹا ہوا چھاتا تھا امبریلا کچھ زیور تھے اس لڑکی کے نائلون کی رسی تھی ایک پلاسٹک وارٹر بوٹل تھی وہاں پہ ایک پرس تھا اور بلو کلر کا ربر بوٹس تھے ڈیزائنر لیکن کوئی آئیڈی کوئی پہچان نہیں تھی پولیس نے جب تفتیش کی اب کوئی آئیڈی کوئی پہچان نہیں کہ مرنے والی کون ہے تو جب اس نے کہا کہ چلو کچھ دیکھتے ہیں لیکن عجیب چیز دیکھنے کو یہ ملی کہ وہاں پہ جتنے بھی سامان ملے تھے ان میں سے ہر ایک پہ جس پہ لیبل ہونا چاہیے اس لیبل کو مٹھا دیا گیا تھا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس لیبل سے جس مارکس یہ پتا چل سکے کہ یہ لڑکی کون ہے اس کے ایڈنٹیٹی کیا ہے اس کے شناکت کیا ہے چہرہ ویسے ہی جلا ہوا تھا تو فوٹو آپ چہرے کو آپ دکھان نہیں سکتے تھے لڑکی کا نام نہیں چہرہ نہیں پہچان نہیں کچھ بھی نہیں تھا اس کے بعد اس لڑکی کو ایک نام دے دیا گیا آئیزڈل وومن بلکہ ایزڈل وومن چونکہ وہ جو گھاٹی تھی جہاں پہ یہ لاش ملی تھی یہ ایزڈل گھاٹی تھی اس لڑکی کی لاش ملی شناکت کوئی نہیں تو اب کیا کریں تو وہاں کی میڈیا اور باقی لوگوں نے اسے نام دیا ایزڈل وومن اب یہ ایک رہس نام کوئی ہے نہیں اب پولیس نے انویسٹیکیشن کیا کوئی کلو کچھ چیزیں نہیں مل رہی ہیں تین دن کے بعد اچانک پولیس کو ایک بڑا سراغ ملتا ہے پہلی بار برجن ریلوے اسٹیشن کے جو مال روم ہے جہاں پہ سامان یاتروں کے لگت سب رکھے ہوتے ہیں وہاں پہ دو لاواری سوٹ کیس ملنے کی خبر ملتی ہے برجن پولیس کو پولیس کی ٹیم وہاں جاتی ہے وہ دو سوٹ کیس کو نکالتی ہے اس دوران میں تین دن ہو گئے اس سے اب جب دونوں سوٹ کیس کو کھولا جاتا ہے تو اس میں سے بہت سارے سامان ملتے ہیں اس میں سے ایک بینہ ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے گلاس تھے آنکھوں کا چشم اب اس چشمے کے فنگر پرنٹس کو نکالا جاتا ہے اور اس ایزڈل وومن کی جو لاش ملی تھی اس سے میچ کر جاتا ہے اتفاق سے گلاس پہ جو فنگر پرنٹ تھا وہ اس لڑکی سے میچ کر جاتا ہے اب اس سے یہ پتا چلا کہ یہ دونوں سوٹ کیس اسی لڑکی کا ہے جس کی لاش تین دن پہلے ملی ہے فنگر پرنٹس کے تروں اب سوال یہ ہے کہ لڑکی کی لاش وہاں ویلی میں اور یہاں دو سوٹ کیس ریلوے سٹیشن پر برجر کے ان دونوں کا کیا رشتہ کیا تعلق اس کے بعد اب پلس اس سوٹ کیس کو کی تلاشی لیتی ہے اس سوٹ کیس سے بڑی عجیب عجیب چیزیں نکلتی ہیں اس سوٹ کیس سے پلس کو ایک ٹائم ٹیبل ملتا ہے میپس ملتے ہیں نوروے اور آس پاس کے الگ الگ وکس ملتے ہیں جو لڑکیاں پہنتی ہیں میک اپ کا کٹ ملتا ہے اور ایک اگزیما کریم ملتی ہے کچھ کپڑے ملتے ہیں پیسے ملتے ہیں نوٹ پیڈ ملتا ہے اب اس میں سب سے چوکانے والی چیز یہ تھی کہ جتنی بھی چیزیں ملی ان سب کے بھی لیول گائے یہی چیز اس لاش کے ساتھ ہوئی تھی لاش کے کپڑوں سے سارے مارک ہٹا دیئے گئے لیبل ہٹا دیئے گئے یہاں تک کہ بوٹل کے پانی کا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی پھاڑ دیئے گئے اب یہاں سوٹ کیس میں بھی سیم یہی چیز ہے ہر چیز یہ اشارہ کر رہی ہے کہ جو بھی ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس لڑکی کی شناخت ہو اس کے علاوہ اس کے بیک سے کئی دیشوں کی کرنسیاں ملی بہت ساری جن میں نوروے کی تھی سویس کی تھی بیلجیم بریٹش بینکک ڈچ ان سب کے کرنسیاں اس بیک کے اندر اب ایک ساتھ کئی کنٹری کے اب ان ساری چیزوں کو پولیس نے لکھا اور اس میں کچھ نوٹ پیڈ بھی تھے اس میں ایک چیز اور ملی جس میں کچھ کوڈ ورڈ میں لکھاوا تھا لیکن اس کوڈ کو پولیس توڑ نہیں پا رہی تھی اب پولیس نے اس کو اپنے ایکسپرٹس کے پاس بھیجا کہ بھائی ہے اس کو تم توڑو اس نوٹ پیڈ میں ہے کیا ادھر انوٹ پیڈ میں جاری ہے اسی بیک میں ایک اور پولیتھن ملی اکلوتی ایک ایسی پولیتھن ملی جس میں ایک شوروم کا لیور تھا باقی کوئی چیز نہیں تھی پولیس نے جب پتا کیا تو پتا چلا کہ یہ شوروم جو ہے جو وہاں اس کے اندر سے ملا ہے وہ جوتے کا شوروم ہے جو پلاسٹک کی تھیلی ملی اور وہ اس جگہ سے برجر سے قریب دو سو دس کلومیٹر دور ہے پولیس کی ایک ٹیم فوراں اس شوروم میں جاتی ہے وہاں جا کر پوچھتی ہے تو وہ بود بھی جو لڑکی یہ سپورٹ سے ملی تھی اس بود کو بھی پولیس لے جاتی ہے وہاں جانے کے بعد اس شوروم کا جو اونر تھا وہ اس بود کو پیچھانتا ہے کہ یہاں ہمارے یہاں سے لیا تھا اسے یہ بھی کہتا تھا کہ ایک پرس پہ لیا تھا پھر وہ پوچھتا ہے اس کون تھی کیسی تھی وہ لڑکی کا ہلیا بتاتا ہے ہلیا کافی کچھ میچ کرتا ہے جو لاش ملی حالانکہ چہرہ نہیں تھا لیکن باقی چیزوں سے کچھ بال بچے ہوئے تھے اور باقی اس سے اس نے ہائٹ وائٹ بھی جو بتائی لگ وقت سب کچھ ویسے ہی تھا پھر اس نے پوچھا کہ آخر تم نے مطلب اتنے ٹائم ہو گیا اس لڑکی کو اتنا یاد کیسے رکھا جو بوٹ وٹ لے کر گئی تو اس دکاندار نے کہا کہ مجھے ایک عجیب سی چیز اس لڑکی کے اندر سے اس کی اسمیل آئی تھی اس نے بولا کیا بولا اس لڑکی جب بات کر رہی تھی تو اس کے اندر سے گارلک کسٹ ملا رہی تھی اچھا اس وقت نائنٹین سیونٹی کے دور میں نوروے میں یہ گارلک جو ہے وہ اتنا یوز نہیں ہوتا تھا وہاں کے لوگ نہیں کرتے جیسے اپنے انڈین سب کرتے ہیں تو انہیں بڑا عجیب لگا پھر انہیں پتا چلا کہ یہ ایسے کون کون سے ریسترہ ہیں یہاں پہ جو اس طرح کی چیزیں گارلک کا استعمال کرتے ہیں تب اس سے ہلیا اور یہ گارلک والے کلو کو لے کر برجر پولیس نے اب ہوتلوں کو چھاننے کی ایک مہم شروع کی اس کے بعد پولیس کے ٹیم برجر کے الگ الگ ہوتلوں میں جاتی ہے اس وقت نوروے میں یہ تھا سیونٹیز میں کہ جب بھی کوئی ہوتل میں چیک ان کرتا تھا اگر کوئی تو پاسپورٹ آپ کو دینا ضروری ہوتا تھا کانٹر پہ پولیس نے قریب بہت سارے ہوتلوں کو کھنگالا سات ایسے ہوتل ملے جہاں پتا چلا ہے کہ یہ لڑکی وہاں پہ ٹھہری تھی جو پہلی چیز پتا چلی تھی اس کے بارے میں اس لڑکی کے بارے میں کہ یہ گارلک والی بات اور ٹھیک تھاک دیکھنے میں ہائٹ وائٹ بھی اچھی تو اب پولیس اس کے بعد ہوتل میں پہنچنا شروع کرتی ہے اور ہوتل میں جب تلاشی لیتی ہے تو پتا چلتا سات ایسے ہوتل ملے جہاں پہ یہ لڑکی رکی تھی اسی ڈیٹ کے دوران اس کے ڈیٹ سے پہلے اب ہر جگہ جب اس سے پوچھا گیا تو ایک چونکانے والی چیز آئی کہ ساتوں ہوتل میں وہ الگ الگ نام سے رکی تھی اور ساتوں ہوتل میں جب الگ الگ نام سے رکی تھی اس کا مطلب یہ ہے اور الگ الگ دیش بتا کر کہ اس کے پاتھ سات پاسپورٹ تھے الگ الگ کنٹری کے اب یہاں سے پولیس کا ماتھا تھنگا کہ ایک لڑکی اس کی لاش نہیں مل رہی اس کے ہر لیبل ہر شناختی چیز کو چھپایا جا رہا ہے نام الگ الگ ہوتلوں میں لے کر رہی اس دوران میں پولیس نے اب جو ایک نوٹ پیڈ ملا تھا اس میں کوڈ میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھی اس کوڈ کو ڈی کوڈ کیا گیا جیسے ایک میں اس میں لکھا تھا اس نے 022028P کہ یہ اس کے پیریس جانے اور پیریس سے لوٹنے کی تاریخ لکھی ہوئی تھی ایک میں تھا 029PS پی ایس یہاں پہ یہ تھا کہ پیریس ٹو اسٹیوینگر یہ وہاں سے وہاں گئی تھی ایک میں تھا 030BN5 یہ اس کا کوڈ جو ڈیکڈ ہوا یہ تھا کہ یہ نومبر میں آئی تھی اور برجن آئی تھی تو جب بھی وہ ہوتل میں جاتی چیک کرتی الگ الگ ناموں سے کرتی الگ الگ پاسپورٹ دیتی لیکن کوئی کلو کوئی سراغ نہیں ملا دو مہینے کے بعد نوروے کی پولیس نے کہا کہ اب بہت کچھ ہو گیا ہم نے بہت کچھ کر لیا کچھ مل نہیں رہا ہے اس کیس کو کلوز کر دی اس سے پہلے ہوا یہ کہ ایک آٹپسی ریپورٹ آئی پوسٹ موٹم کی ریپورٹ اس لڑکی کی جس کی موت ہوئی اس کے پیٹ سے 50 to 70 سلیپنگ پلز ملے اور اتفاق سے وہ ساری گولیاں اس وقت بھی پیٹ میں تھی اور وہ ابھی تک بلڈ میں شامل نہیں ہوئی تھی پھر یہ ہوا کہ جب وہ مری تب اس کے لنگ سے وہ دھوہ نکلا اس کا مطلب یہ تھا کہ ریپورٹ کے رشان تھے جو کسی وزنی چیز سے مارے گئے تھے اب یہ تین الگ الگ چیز آٹپسی میں سامنے آئی اس آٹپسی ریپورٹ کے بعد نورویگ کی پولیس نے یہ مانا کی شروعات میں ہی کہ ایک سوسائیڈ اگر اس نے سوسائیڈ ہی کرنی تھی اور نین کی گولیاں بھی کھا لی اور اس نے اپنے آپ کو جلا بھی لیا تو اپنے سارے کپڑے گھڑی چھاتا زیور اتار کر ایک کرینے سے ایک سائیڈ میں لے جا کر ایک جگہ رکھا اور اس کے بعد وہ مرتی ہے تو ایسا کیسے پوسیبل ہے اور یہ دونوں بھی چلو کر لیا تو پھر یہ جو بلنٹ اوبجیکٹ ایک بھاری چیز سے اس کے لفٹ گردن کے اوپر نشان ہے وہ چھوٹ کہاں سے آئی ان تینوں سوالوں کے جواب نہیں تھے لیکن پھر بھی نورویگ پولیس نے کہا کہ اور کوئی 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 مل نہیں رہا انہوں نے کہا کہ یہ ایک سوسائیڈ ہے اور اس کیس کو انہوں نے کابل کر دو دو مہینے کے بعد ہی اس آوٹ اپسی ریپورٹ میں ایک اور بڑی عجیب سی چیز آئی اس مرنے والی کے دانت کے پتہ چلا کی جو اس کے دانت ہے ان میں سے چودہ دانت ایسے تھے جس کو فل کر آیا گیا ہے اور وہ سارے گولڈ کے تھے سونے کے اور اس کے دانت کی بناوٹ بڑی عجیب تھی اور جس طریقے کے ڈیزائن تھے اور جو فل کر کے بنائے گئے وہ نورویگ کے نہیں تھے وہ لگا کہ یہ کہیں ایسٹرن یورپ یا پھر ویسٹرن یورپ وہ وہاں کے تھے لیکن اس دانت کو بھی اس سمحال کر رکھ دیا گیا اس کے ٹیشوز کو بھی سمحال کر رکھ دیا گیا آ گیا اور کوئی ان کو جانت کرنی نہیں تھی دو مہینے بعد کیس کلوز کر دیا لیکن تھوڑی بہت جو ان کے سوٹ کیس اور باقی چیزوں سامان ملا تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ لڑکی کیتھلیک ہے کرشن تو انہوں نے اسی حساب سے کچھ پادریوں کو بلایا اور کہا کہ اس کا انتیم سلسکار کر دیتے ہیں لیکن ایک چیز کا خیال رکھا وہ یہ کہ اگر کل کو اس لڑکی کی شناخت ہو جائے اس کی فیملی میمبر آ جائیں باڈی کلیم کریں تو کیا ہو تو اس کے لیے باقاعدہ ایک کافن تیار کیا گیا جو لیپ کے ساتھ خاص آرڈر دے کر بنایا گیا اس میں اس باڈی کو رکھا گیا تاکہ آنے والے کتنے بھی سالوں میں یہ باڈی خراب نہیں ہوگی اگر کوئی کلیم کرنے آ اس لڑکی کا ایڈنٹیٹیو کلیر ہو جائے تو پھر اس کے فیملی کو یہ باڈی نکال کر سوپا جا سکتا ہے وہ اس کے آخری درشن کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے برجن میں اس خاص کافن میں 5 فیب 1971 5 فروری 1971 اس کافن کو وہاں پہ قبرستان میں دفنہ دیا گیا بات آئی گئی ہو گئی وقت بیٹھتا گیا دو ہزار سولہ تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کیس کو دوبارہ کھولا جائے اور اس کیس کو دوبارہ کھول کر سب سے پہلے تو پتہ کیا جائے وہ لڑکی ہے کون تو ایک کیس سٹڈی کے طور پر اس کیس کو لوگوں نے ہاتھ و ہاتھ لینا شروع کیا اب کیس پہ دوبارہ کام شروع کیا گیا دو چیزیں سب سے امپورٹنٹ تھے ان دو چیزوں کو اٹھائی گیا پہلا اس لڑکی کی جو دانت تھے اور اس دانت کے حساب سے جو اس کی خاص بناوٹ تھی اس کے جبڑا اور وہ تو وہ اس سے اس کی آئیڈنٹیٹی پتہ کرنے کی کوشش کرنی تھی داتوں کو اوپر پورا ریسرچ کیا اس ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو دانت ہے یہ دو تین چیزوں سے انہوں نے جو بناوٹ تھی اور جس طرحے کا ڈیزائن تھا تو انہوں نے اشارہ دیا کہ یہ کہیں ایسٹن یورپ کی کسی دیش کی رہنے والی لڑک اب بات صرف اس سے نہیں بنی انہوں نے کہا کہ اس سے اور بھی کچھ آگے بڑھ کر کیا جائے تو انہوں نے اور ٹیسٹ کیا کہ اس دانت کے ذریعے انہوں نے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی اوکسیجن اسٹوپ اینیلیسس اس سے یہ پتہ کرنا تھا کہ زیادہ تر جب یہ بڑی ہو رہی تھی بچپن سے تو یہ پانی جو پیتی تھی وہ کس طرح کے پانی تھے کہاں کے پانی تھے دیکھیں سائنس کتنی ترقی کر گیا اس سے پتہ کرنا اس کے علاوہ ایک تھا اسٹوپ اینیلیسس کس طرح کی یہ کھانا کھاتی تھی تاکہ اس اوریجن اس جگہ کے بارے میں پتہ کیا جا سکے پھر اس کے جو ٹیشوز کے سیمپل تھے ڈی ای نے بہت ترقی کر گیا تو پولیس نے اب نئے طریقے سے اس کے اس ڈی ای نے کو کا وہ سارا وہ نکالا تاکہ اگر کسی بھی نیرسٹ ریلیٹیف سے وہ ڈی ای نے کا سیمپل میچ کر جائے تو پتہ چل جائے گا تو انہوں نے انٹرپول کو بھی کیا ان کے پورے سیمپل ڈی ای نے کے نکالے اور کہا ہے کہ یہ ڈی ای نے ہے اور اس سے کلوزسٹ اگر کوئی میچ کرے تو بتائے تو اب دیا گیا تو اگر کلوزسٹ اس وقت جو نوروے ہے یہ کہ نیٹوں کے حساب سے بڑا امپورٹنٹ دیش تھا اور رشیان اور ازرائیلی جو ایجنٹ ہے رشیہ کے جو کے جی بھی ہے اور موساد کے جو ازرائیل کے جو موساد ہے کہتے ہیں کہ نوروے میں لوگوں نے اس وقت لیرہ ڈالا ہوا تھا تو ایک تو یہ ہے کہ یہ لڑکی سپائی تھی اور شروعات میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ موساد کی تھی لیکن پھر یہ ہوا کہ یہ موساد کی نہیں تھی کیونکہ اس کی اوریجن اور باقی چیزیں جب اس کے باقی ٹیس سے پتا چلا تو یہ ہوا کہ یہ یوروپ کی تھی اور اس لئے ازرائیل کے لئے کام کرنے کا اس کا سوال نہیں ہوتا پہلی چیز آئی دوسری تھیوری آئی گی بلکل ہو سکتا ہے اور یہ لڑکی خود سپائی نہ ہو ایک کوریر ہو ہر جاسوس ہریجن جو کام کرتا ہے وہ دوسروں اکیلا تو کرتا نہیں اس کے بہت سارے ہیلپر ہوتے ہیں کچھ سندیش پہنچانے والے ہوتے ہیں کچھ کوریر ٹائپ کی ہوتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ یہ لڑکی کوریر تھی اور الگ الگ مطبعہ تو کسی جاسوس کے لیے خبر ادھر سے ادھر پہنچانے کا کام کرتی تھی تیسری تھیوری آئی کہ یہ لڑکی انٹیلیجنس کسی ایجنسی سے جڑی ہوگی تھی کسی بھی دیش کی اور ان کے لیے کام کرتی لیکن ان تینوں جو تھیوری ہے اس کو لے کے لوگوں کی زیادہ تر ایک رہے کہ چاہے یہ کوریر ہو یا ایجنسی کے لیے ہو یا پھر کسی دیش کی جاسوس ہو بٹ اس کا کنیکشن کہیں نے کہا یہ سپائنگ سے تھا جاسوس ہی تھا کس دیش کی جاسوس تھی جاسوس تھی بھی کہ نہیں تھی کسی کا چارہ بنی یہ سارے سوال ابھی بھی ایک رہسے ہے ایک پہلی ہے باون سال ہو گئے آج بھی اس نام کی تلاش ہے آج بھی اس نام کی جگہ پہ اسے دھائیزٹل وومن ہی پکارا جاتا ہے تو آپ تمام لوگوں کا شکریہ تھانکیو ویری مچ آج کہانی مٹ رہی ہے